موسیقی موسیقی ہلو میگو گررر اسلام علیکم ویلکم روماس کیچن آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج جب میں آپ لوگ لے ریسیپی لے کر آئی ہوں وہ ہے توا کلیجی تو چلیے پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تین پاؤں میں نے کلیجی لے لیے اور یہ میں نے گھی لے لیا ہے یہ ہاف کپ سے تھوڑا سا کم ہے کیونکہ میں نے اس میں فرائے کرنا ہے ویسے اس سے بھی زیادہ کم ہو تو میں اس میں فرائے کر سکتی ہوں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ایک عجیب سی سمیل ہوتی ہے وہ ہم نے ختم کرنی ہے اس وجہ سے میں نے اتنا گھی لیا ہے آپ اوائل بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ گرم ہو جائے تو پھر میں اس میں تین پاؤں میں نے کلیجی لیے اور دو چمچ میں یہ ادرک اور لسن کے لیے رہی ہوں اب تھوڑا سی یہ فرائے ہو جائے پھر میں اس میں کلیجی سمال کروں یہ دیکھیں لسن ادرک ہمارا فرائے ہو چکا ہے اب میں اس میں کلیجی ڈال دیتی ہوں آپ کبھی بھی ڈریکٹ کلیجی اس کارا نہ ڈالیں کیونکہ اوائل ڈاکھ دیتے ہیں یا گھیر سمال کرتے ہیں تو اس میں ڈریکٹ کلیجی ڈال دیتے ہیں تو اس میں جو عجیب سی سمیل ہوتی ہے وہ کبھی فتم نہیں ہوتی یہ ادرک اور لسن سے اسی سمیل فتم ہوتی ہے ابھی تین سے چار منٹ ابھی میں اس میں فرائے کر لیتی ہیں تین منٹ کے لیے میں نے اسے اچھی طرح فرائے کر لی ہے ابھی بلکل اس میں وہ جو سمیل ہوتی ہے وہ نہیں آ رہی ہے تو میں نے دو چمچ اسٹمال کیے اس طرح کر کے اسی سائیڈ چینڈ کرنی ہے آپ کے دو چمچیں اسٹمال ہوں گے ابھی میں اس میں ٹماتر ڈال دیتی ہوں دو میں نے ٹوماٹر لیا ہے میڈیم سائز اور ایک چمچ جو ہے یہ میں نے بھجا کٹا دھنیا لے لیا ہے اسے اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں دو میڈیم سائز پیاز لے کے اس طرح میں نے بریگ بریگ کاٹ لیا ہے یہ اس میں ایڈ کرتی ہوں اور اچھی طرح اسے مکس کر لیتے ہیں یہ میں نے دو سے تین منٹ اچھی طرح فرائک کر لیے ہیں پیاز اور ٹماٹر ابھی یہ ریڈ میچمنٹ لے لیے ایک بڑا چمچ اس کو میں اچھی طرح مکس کر لیتی ہوں ریڈ میچ کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیے ابھی میں اسے دس منٹ کے لیے دھام دیتی ہوں اور چولے کی فلیم میں نے شروع سے ہی میڈیم لو رکھی ہوئے دس منٹ کے لیے میں نے اسے ڈھاپ دیا تھا اب میں اس کے ڈھکن ہٹاتی ہوں واو کیا خوشبو آ رہی ہے مزہ ہی آ رہے ہیں اب اسے اچھی طرح مکس کر لیتی ہوں دس منٹ کے لیے میں پھر ڈھاپ دوں گے اسے اسے میں میں اسے تیار کروں گی تاکہ یہ سٹ نہ بنے یہ نرم بنے بہت سوفٹ بنتی ہے یہ اب میں اسے اچھی طرح مکس کر لیتی ہوں اور دس منٹ کے لیے میں پھر اسے ڈھاپ دوں گے دس منٹ کے لیے ہم نے اور اسے ڈھاپ دیا تھا اب اس میں میں میتھی پوڑر میتھی دانا پوڑر ہے اب ویسے خوشب میتھی ڈالنا چاہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک چمچ گرم مسالہ ان کو میں نے مکس کر لی ہے ابھی اچھی طرح یہ مسالے مکس کر لیتی ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کتنی مزے کی بن رہی ہے اور مسالوں کی اور میتھی دانے کی اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے ابھی تک میں نے اس میں نمک استعمال نہیں کیا یہ ایک میں نے ریڈ میرچ لے لیے ایک میں نے گرین میرچ لے لیے اس کو اچھی طرح مکس کر لیتی ہوں اور ساتھ ہی اس میں میں نے دیں پھینٹ کے رکھا تھا ایک کپ تو یہ میں استعمال کروں گی اس سے بہت ہی سوفٹ بنیں گی یہ مکس کرتی ہوں پھر آپ لوگوں کو دکھا دیں اس کو میں نے دیں ڈال کے تین منٹ پکا لیا ہے ابھی ایک چمچ میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیٹ کے مطابق ڈال لیے گا اور ایک لیمن کا رس اس میں تازہ رس لینا ہے ایک لیمن کا رس استعمال کرنے ہیں اس میں نمک ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اگر پہلے آپ لوگ نمک ڈال دیتے ہو تو یہ کلیجی نظر نہیں آتی اس میں ساری گریبی تیار ہو جاتی ہے ابھی تھوڑا سا یہ دنیا ڈالوں گی ہرہ دنیا میں سبھی میں اسے ڈش اوٹ کرتی ہوں پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یقین مانی ہے یہ اتنی سوفٹ بنی ہے کیونکہ میں نے جو دو دفعہ میں نے یہ دم پر رکھی بنائی ہے جو باقی رہ گئی تھی تو اس میں میں نے پھر دیں ڈال دیا اور اس سے بنا لیا بہت ہی ٹیسٹی ہے اس کی ٹیسٹ ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو توا کلے جی کہ آپ لوگ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں موسیقی موسیقی موسیقی